میں تو کیا غیر کے در پر میرا شایا نہ گیا میں تو کیا غیر کے در پر میرا شایا نہ گیا کیونکہ مجھ سے اغیار کا احسان اٹھایا نہ گیا مجھ سے اغیار کا احسان اٹھایا نہ گیا مجھ سے اغیار کا احسان اٹھایا نہ گیا اور واقف منزل کا احسان تھی بس ذات حبیب واقف منزل کا احسان تھی بس ذات حبیب ورنہ اس راہ سے پہلے کوئی آیا نہ گیا اور بخشے جائیں گے ایک شیر پیش کرتا ہوں کہ بخشے جائیں گے قیامت میں یہ مجرم کیسے بخشے جائیں گے قیامت میں یہ مجرم کیسے بخشے جائیں گے قیامت میں یہ مجرم کیسے آپ کا نام اگر پیچ میں لایا نہ گیا آپ کا نام اگر پیچ میں لایا نہ گیا اور میرے بھائی نیازی صاحب ابھی ایک بہت پرانی نات ہے میری اس کا دو تین اشاروں نے پیش کی ہے وہ نات پیش کرتا ہوں دو تین نسبت کی بات ہے ہم تو جیتے ہی سرکار کی نسبت کے صدقے ہیں وہ گرنہ حضور کی نسبت کے سوا ہمارے پاس ہے کہ گرنہ آقا تیری نسبت کا سہارا ہوتا کس طرح ہم سے غریبوں کا گزارا ہوتا کس طرح ہم سے غریبوں کا گزارا ہوتا اور جان دے دے میں اڑ اڑ کے اسی شما کے گرد مجھ کو مالک نے جو پروانہ بنایا ہوتا مجھ کو مالک نے جو پروانہ بنایا ہوتا ہوتا میں جو دیکھا ہوتا میرے یوسف کو زلیخہ نے جو دیکھا ہوتا اور چومتا رہتا میں سرکار کے کے سورتا کاش میں باد سبا کا کوئی جھوکا ہوتا ہوتا کاش میں باد سبا کا کوئی جھوکا ہوتا پڑی صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ رسول ایک 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 بلکل نہیں نات کے چند اشار آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ہم ہم بہاروں کا سما ہے اور گر گر میں اجالا ہے بہاروں کا سما ہے اور گر گھر میں اجالا ہے بہاروں کا سما ہے اور گھر گھر میں اجالا ہے اور جو ٹکڑے چاند کے کردے نبی وہ آنے والا ہے جو ٹکڑے چاند کے کردے نبی 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 وہ آنے والا ہے اور تمہارے دل کے منگ سے ہے یہی پہچاند ہے اپنی کہ تیرا نام ہی آقا غریبوں کا حوالا ہے کہ تیرا نام ہی آقا غریبوں کا حوالا ہے اور اور یہ جن کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں کلیام کرشنشاہ کیا درس دیا انہوں نے ایک شیر پہ شکتا ہوں مولا کائنات کا ایک فرمان ہے حضرتِ حیدرِ کررار کا کہ وہ بادشاہ بہت اچھا ہے جس کی جبیں کسی فقیر کی چوکھٹ پہ نظر آئے اور وہ فقیر بہت برا ہے جو کسی بادشاہ کے در کا تواف کرتا ہوا نظر آئے تو مولا کائنات کے اس اس جملے کا میں نے ترجمہ کرنے کی بادشاہ صاحب سعادت حاصل کی ہے کہ کبھی دنیا کے شاہ ہوں سے نہیں مانگا فقیروں نے کبھی کبھی دنیا کے شاہ ہوں سے نہیں مانگا فقیروں نے کہ ہم کو یا رسول اللہ تیرے تکڑوں نے پالا ہے کہ ہم کو یا رسول اللہ تیرے تکڑوں تکڑوں نے پالا ہے اور میں تیرے در سکھاتا ہوں میں تیرے در کا پیتا ہوں خدا کا شکر ہے موں میں تیرے در کا نوالا ہے خدا کا شکر ہے موں میں تیرے در کا نوالا ہے اور خدا بخشے کہ ہم کو روز محشر اس سبب سے بس کہ حوالہ مصطفی کی آل کا ایسا حوالہ ہے حوالہ مصطفی مصطفی کی آل کا ایسا حوالہ ہے اور زمانے پر کہ ٹھکرائیں ہوئے تھے یا رسول اللہ بس تیرے در پر چلے آئے کہ تُو نے ہی سبھالا ہے تیرے در پر چلے آئے کہ تُو نے ہی سبھالا ہے اس نات کا مقتب پیش کرتا ہوں کہ یہ ہجرے مصطفی کا غم پریب دولت ہے اے الساب کہ جگر کا خول دے دے کر یہ غم خود ہم نے پالا ہے جگر کا خون دے دے کر یہ غم خود ہم نے پالا ہے ایک ایک بہت معروف نات ہے میری الحمدللہ پورے پاکستان میں پڑی بھی جا رہی ہے چینلز بھی بھی اور محفل میں بھی اس کا حکم دیا اور غالباً پچھلی محفل میں بھی وہ پیش کی گئی یہاں پہ چند اشار اس نات کے پیش کرتا ہوں لیکن ایک دفعہ محبت سے حضور کی بارگاہ میں دور دے پاکستان میں پڑی بڑیئے سلاللہ علیہ رسول اللہ وَسَلْ لَمَلَكَيَا ہم نات سرکاری کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھے بھی ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وَحَسَلْ قَارِ رکھنا اے دل وَحَسَلْ قَارِ رکھے چہرے کی زیارت ہوگی اور پر قل کی جوگٹ پہ پڑے خیتوں بڑی موج میں ہیں پر لوٹ کر آئیں گے جب اس دل سے میرے دل تُو ہی بتا کیا تیری حالت ہوگی ارے لوٹ کر آئیں گے جب اس دل سے میرے دل تُو ہی بتا کیا تیری حالت ہوگی اور میرے مانا نے کہ خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی ارے خلد میں بس ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی اور اور سیدہ کائنات سیدہ تُن نسائل عالمین سیدہ فاطمہ تظہرہ کی بارگاہ میں ان کی بچوں کی بارگاہ میں ایک شیفش کتا ہوں کہ دو جہاں میں اسے پھر کون پناہ ہمیں لے گا اوے ہوگا رسوہ سرِ محشر وہ جسے سیدہ زہاں سے عداوت ہوگی عرب ہے یہی عجر پھر سالاتوں مودت ان سے کہ کبھی ایمان نہ مکمل ہوگا جب تلک آل محمد سے نہ الفت ہوگی ارے کبھی ایمان نہ مکمل ہوگا جب تلک آل محمد سے نہ الفت ہوگی اور اس نات کا خوبصورت شہر پشکتوں میدانِ حشر کا ایک نقشہ کہ حشر کا دن حشر کا دن بھی عجب دیکھنے بارا ہوگا کہ زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے اے زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پھر قیامت پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور اور قیامت ہوگی اور میرا ڈامل میرا ڈامل میرا ڈامل تو گناہوں سے بھرا ہے انسا پھر ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں ایک سہارا ہے کہ ہم تیرے ہیں اسی نسبت سے سرِ حشر شفاعت ہوگی اسی نسبت سے سرِ حشر شفاعت ہوگی ایک تیرا نامل ایک تیرا نامل وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نامل سے راحت ہوگی زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی تو زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلہ نہیں ہوتا زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلہ نہیں ہوتا زمین محلی نہیں ہوتی زمن محلہ نہیں ہوتا اور فضل شاہ کے غلاموں کا زمن محلی نہیں ہوتا اور محبت کملیوانے کی وہ جذبہ ہے سنو لوگا یہ جس من میں سما جائے وہ من محلی نہیں ہوتا حضرات 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 میں بہت ہاری دوستوں کی محبتیں دیں بہت ہاری فرمائشیں دیں لیکن میں اب آخر میں یہ بھی میرے کرم فرماؤں کی فرمائش ہے حضر قبلہ سائنسہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ قلیام کی وادی میں بندہ آئے اور قلیام کے شہنشاہ کا ذکر نہ ہو مجھے ابھی میں راستے میں جب آ رہا تھا تو پیرس سے ہمارے دوست نہیں ہیں یہ آپ کے اسی کریے سے تعلق ہے ملک شفیق صاحب ملک مبشر صاحب اور ہالینڈ سے میرے دوست مسعود ملک صاحب ابھی بھی ان کا غالب انہ گفونہ ہے سب کی فرمائش ہے اور یہ کسی کی بھی نوع یہ میری اپنی بھی فرمائش ہے حضر قلیامی کی بارگاہ میں دو مناقب کے دو دو تین تین میں اشار پش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ سے اجاز چاہوں گا محبت سے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں دو دو سلام کا نظرانہ پیش کیجئے گا پڑیے صلی اللہ علیہ وآلہ کیا